فلیٹیز ہوتیل میں صحافیوں کے عزاز میں افتار ڈینر احتمام مسلم لیگ نون کی سنٹرل میڈیا کمیٹی نے کیا اس موقع پر درجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے بتایا کہ بیس سال کی محنت کرنے والوں کے ساتھ دھوکہ ہوا پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز کی فہرست میں لوگ تحریک انصاف کو تلاش کر رہی ہیں پاکستان لوٹا تحریک انصاف ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے اور جو لوگ وہاں گئے جو پچھلے انیس بیس سال سے ان کے کارکن تھے جاری کرتا لسٹ ہے ان کے امیدوار کی جیسے میں نے پہلے کہا اس میں پاکستان تحریک انصاف کے چہروں کو جو اصل ورکر ہے جو اصل چہرے ہیں ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے سابق وزیر اطلاعات پر ویزر شید کا کہنا تھا کہ پارٹی پالسی نواز شریف بناتے ہیں پارٹی ڈیسیپلن سے کوئی بالاتر نہیں ہے انہوں نے رہنما مسلم لیگ نون چہدری نصار کی واپسی کو مشکوک قرار دیا جو پالسی نواز شریف صاحب پارٹی کے لیے بناتے ہیں ساری پارٹی اس پالسی کو ہی فالو کرتی ہے نون لیگی رہنماوں کا مزید کہنا تھا کہ جو شخص آئین توڑتا ہے اس سے مختلف یقین دہانیاں کروائی جاتی ہیں جبکہ جو آئین کا تحفظ کرتا ہے اسے ناہل کرا دیا جاتا ہے دانیال راتھور لاہور نیوز